اسلام علیکم ہم نے مجدد الفثانی کے مطلق ان کا بیک گراؤنڈ ان کا لائف سکیچ یہ دو ٹاپک ہم ان کا مطلق پڑھ چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے جو اہم ٹاپک جس پر ایک سوال بھی آ جاتا ہے کہ اس وقت کیا سیچویشن تھی جس وقت مجدد الفثانی پیدا ہوئے انہوں نے شعور سنبھالا تو اس وقت کون سے مسائل تھے کون سے پرابلمز تھی ان کے دور میں اور پھر انہوں نے ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کون سے مسائل پیش آئے اس وقت سیچویشن کیا آتی تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ اس وقت ان کے دور میں ہندو ریفارمیسٹ جو مومنٹ تھی وہ سٹارٹ ہو چکی تھی ہندووں کے اندر کافی بگاڑ تھا تو انہی لوگوں میں سے انہی کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے ہندووں کے اندر ریفارم کرنے کے لیے کچھ تحریکیں شروع کی جن کے اندر سب سے اہم جو تھی وہ بقتی تحریک بقتی تحریک تھی اس کو بقتی بھی بقتی مومنٹ بھی کہتے ہیں اور بعض کتابوں میں اس کو بقتی بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا بقتی مومنٹ یا بقتی مومنٹ یہ پندرمی سے سترمی صدی اسوی میں یہ سٹارٹ کی تھی اس کا مین جو مقصد تھا ان بیٹوین ففٹین تو سیونٹی سینچلی اس کا مقصد تھا ہندووں کے اندر جو شوشل برائیاں پیدا ہو چکی ہیں جو انہیتاعت ان کے معاشرے میں آ چکا ہے اس کو دور کیا جائے تو مین جو سب سے اہم چیز تھی وہ مثال کے طور پر ان کا جو کاسٹ سسٹم تھا وہ سب سے زیادہ متاثر ہو چکا تھا تو جیسا کہ ہم اپنے پڑھتے ہیں ان کے اندر چار جو ہے وہ کاسٹ پائی جاتی ہیں جو سب سے نیچے نشلہ طبقہ جو تھا ان کے ساتھ بہت غیر مسابیانہ سلوک ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے اس چیز کو دور کرنے کے لئے یہ جو ہے وہ تحریکیں شروع گئے تو اس کے علاوہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیٹروڈاکس مومنٹ تھی ہیٹروڈاکس مومنٹ کا مطلب یہ ہے ایک ہوتی ہیں آٹھوڈاکس مومنٹ آٹھوڈاکس مومنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ جو مذہب کے لئے خالصتاً مذہبی ہوں ان کو شدت پسندانا بھی آپ کسی سنس میں کہہ سکتے ہیں تو یہ آٹھوڈاکس مومنٹ کے اینٹی کے خلاف تحریک یعنی جو ہنوں کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایک مذہبی جنون پایا جاتا تھا اس چیز کو ریفارم کرنے کے لئے انہوں نے اس قسم کے تحریکیں شروع کی تو اب ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہندووں میں ہی ریفارم کی جائیں انہوں نے ایسے ایسے سٹیپس لیے کہ جن سے جو ہندو ہیں وہ کافی تعداد میں ان سے متاثر ہونے لگے اور مسلمان بھی ان سے کافی تعداد میں متاثر ہونا شروع ہو گئے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مزید ہم آگے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں دوسرا جو سچویشن تھی جو اس سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ مسلم جو تھے جو مسلمان تھے وہ شریعت سے بہت دور چار چکے تھے مسلم الوفنس فرم شریعہ وہ شریعت سے بہت دور ہو چکے تھے ان کے اندر مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کی بدعات اور مختلف قسم کے نئے نئے کنسپٹ خیالات انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو ہے جگہ بنا لی تھی مسلمان جو ہیں بہت زیادہ ان اسلام پریکٹسز میں انوالو ہو چکے تھے ان اسلام پریکٹسز اور جو ٹرینڈ تھا جیسے میں نے بات کی کہ ہندووں سے متاثر ہو کر ان کے رسم اور رواج اپنانا انہوں نے شروع کر لیا تھا مسلمانوں نے تو یہ ایک بہت کمبیر مسئلہ تھا اس کے بعد مسلمانوں کا جو بلیف تھا بڑا فرم اور وائٹ سپیڈ قسم کا جو مسلمانوں کا بلیف بن جکا تھا کرامات کی اوپر یہ بہت زیادہ اس دور میں مسلمان بڑھا چڑھا کر اپنے بزرگوں کی اور دوسرے لوگوں کی کرامات جو ہے وہ بیان کرتے تھے یعنی مریکل آف سینٹ جو مختلف صوفی تھے یا جو بزرگ تھے ان سے منصوب مختلف قسم کی جو چیزیں تھیں وہ بیان کرتے تھے جو سن کر ہی حیرانی ہوتی تھی تو وہ یعنی انہوں نے مختلف بہت زیادہ بگار پیدا آ چکا تھا وہ جو شریع تھی جو شریع احکامات تھے ان کو مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف ظاہری ہیں یہ سپرفیشل ہیں ان کا باطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں نے نماز روضہ اور باقی عقائد اور معاملات کو انہوں نے سپرفیشل ظاہری معنوں میں لیا اور اس کی اہمیت سے منکر ہو گئے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں سپرفیشل ہیں ایکسٹرنل ہیں ان کا انسان کے باطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسی وجہ سے کرامات پر بلیف کرنے کی وجہ سے بزرگوں اور صوفیاء کو بہت بڑا جادوری قسم کا مقام دینے کی وجہ سے شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے تو جو مسلمان تھے وہ ایستہ ایستہ کتاب و سنت سے کافی حد تک دور ہو چکے تھے کتاب و سنت احکامات سے دور تھے تو یہ ایک بہت بڑا بگاڑ تھا جو چیز اپنے اصل سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ کہیں کی بھی نہیں ایسے لوگ جو جن کی سنی جاتی جو طاقت رکھتے تھے جو معذر طبقہ تھے معاشرے کا وہ بڑی حد تک بعض تو اسلام ہی چھوڑ رہے تھے یا وہ ایک زہری طور پہ ہی بس مسلمان تھے باقی ان کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس کی علاوہ مسلمانوں کے اندر بہت جو ہیں وہ ایکریشنس بدعات نے مسلمانوں کے اندر اپنی جگہ بنا لی تھی اور جو مین عقیدہ جو ہندووں سے مسلمانوں کے اندر آیا تھا اس وقت جب بھکتی تحریک شروع ہوئی تھی بھکتی مومنٹ تو انہوں نے اسی عقیدے کو جو کہ جس کو پینٹسیزم اس کو مقافروں نے بہت زیادہ اس کو اڈاپٹ کیا اور یہ وہیں سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہوا اپنی شکل تھوڑی بہت بگاڑ کر یہ مسلمانوں میں بھی اس نے جگہ بنا لی تو اسی وجہ سے مجدد الستانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ سخت تنقید بھی کی ہے وہ ہم آگے سٹیڈی کریں گے جب وحدت وجود کا ہم ٹاپک پڑھیں گے اس میں تو انہوں نے پھر اس کے اگینس وحدت وشہود کا کنسپٹ بھی دیا تھا تو یہ دو تین مین باتیں تھیں یہ اہم چیزیں ہیں کہ اس وقت کیا سٹیویشن مزید جو ہے وہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر اس کو ڈیٹیئر میں مزید باقی پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے تو ابھی تک کے لئے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور پیل آئیکن بھی دبا دیں شکریہ اسلام علیکم